تو یہ بات تھی جناب کل کی لیکن آج کی ایک اور بڑی خبر سے آپ کو باقبر کریں گے موسم کے مزاج کی بھی کیونکہ موسم کے مزاج کو لے کر آج ایک بار پھر ایڈوائزری جاری کر دی گئی ہے اور خبر یہ ہے کہ مغربی ہواوں کی دستک آج ایک بار پھر وادی کشمیر کے میدانوں سے لے کر پہاڑوں تک دیکھنے کو ملے گی جس کے نتیجے میں آج ایک بار پھر براباری کا امکان بتایا جا رہا ہے کل ملا کر آپ دیکھیں گے تو ابھی بھی مائنس ٹیمپریچر بہت سارے علاقوں میں ہیں اور ان سب کے بیچ میں محکمہ موسمیات نے پہلے ہی کہا تھا کہ مختلف علاقوں کے اندر برف اور بارش کا سلسلہ ایک بار پھر سے شروع ہوگا اور تازہ ترین تفصیلات کے مطابق اور محکمہ موسمیات کے تازہ اطلاعات کے مطابق ایک بار پھر سے وادی کشمیر کے ساتھ ساتھ جمہوں کے بالائی علاقوں میں یعنی جمہوں صوبے کے مختلف حصوں میں بھی جہاں پر نچلے علاقوں میں درمیانہ درجے کی بارش ہوگی لیکن ہفتے کے آخر میں بالائی مقامات پر برف پاری کی پیشنگوئی بھی کر دی گئی ہے محکمہ موسمیات کے مطابق آج دن بھر بنیادی طور یا بعد دوپہر تک موسم خوشک رہے گا لیکن انیس اور بیس نومبر کی رات سے یعنی آپ آگے شام ہوتے ہوتے دیکھیں گے کہ ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارشیں اور بالائی علاقوں میں برف پاری کا امکان ہے اور لڈاک سے لے کر وادی کشمیر خطہ پیر بنجال اور چناب وادی تک ایک بار پھر کسی بڑی برف پاری کی پیشنگوئی بھی اس نومبر کے بعد تو نہیں کی گئی ہے لیکن یہ جو آئندہ چوبیس گھنٹے ہیں جہاں پر آج آپ دن میں دیکھیں گے کہ تھنڈ کا کافی اثر دیکھا جائے گا مائنس ٹیمپریجر کی جہاں تک بات ہے تو پہلے یہ کہا گیا ہے کہ ایک تو کہ سرینگر کے اندر جہاں پر اس وقت صرف اشاریہ آٹھ ڈگری سینٹی گریڈ جو رات کا کم سے کم درجہ رہا جا رہا ہے تقریباً سات سے آٹھ تک کا وہ ریکارڈ کیا گیا اسی طریقے سے پہل گام اور گل مرگ میں جہاں پر سردی کی شدت میں پچھلے دس دنوں کے دوران سب سے زیادہ ریکارڈ توڑ اضافہ ہوا ہے وہ ڈیٹیلز بھی میک میں کی درف سے شیئر کی گئی ہیں اور لداک کے دراست سے لے کر کرگل اور لے کے کچھ علاقوں میں بھی جہاں پر مائنس ٹیمپریچر اس وقت پریشانی ضرور بڑھا رہا ہے لیکن شاید تھوڑی سی راحت آج ہو بعد دوپہر جب بارش نیچلے علاقوں میں ہوگی شہراؤں پر یا رابطہ سڑکوں پر اس کا اثر ہو سکتا ہے تاہم بالائی علاقوں کے اندر اتضامیہ نے ایک بار پھر سے تمام لوگوں سے آگاہ رہنے کو کہا ہے خوشیار رہیں خود کو بچانے کی کوشش کریں متدد علاقوں کے اندر اس طرح کے حادثات رولما ہوتے رہیں یا خدشات رہتے ہیں یا خطرہ لاحق رہتا ہے بہت سارے علاقوں کے اندر جہاں پر برفباری کے ساتھ ہی حادثات کی بھی خبریں ملنا شروع ہو جاتی ہیں لیکن بعض مقامات پر معمول سے کم درجے کی بارش ہوگی اور بالائی علاقوں میں سب کی نظریں رہیں گی اور آج شاید شام ہوتے ہوتے سرنگر لے شارہ پر آج پھر آپ کو گاڑیوں کی آواج آہی روپتی ہوئی نظر آئے اسی طریقے سے مغل روڈ پر بھی آج تو گاڑیاں بھی چل رہی ہیں لیکن کل صبح اگر آپ شارہ پر بھی کلنا چاہتے ہیں وادی سے جمہوں کی طرف یا جمہوں سے کشمیر کی طرف وائے مغل روڈ تو پھر آپ کو پتہ پوچھ کر جانا پڑے گا ٹرافک کنٹرول روم سے رابطہ کرنا پڑے گا کیونکہ شام کے بعد ہی موسم مکمل طور مزاج بدلے گا میکمہ موسمیات کے مطابق اور برفپاری بالائی علاقوں میں شروع ہوگی تو سیدھی سی بات ہے کہ جب بالائی علاقوں میں برفپاری ہوئی پیر کی گلی سے پوشانہ تک ایک طرف اور دوسری طرف زوجیلہ کے مقام پر جب لنداخ والے حصے میں برفپاری شروع ہوئی تو پھر سے یہ دونوں شہرہیں بند ہو سکتی ہیں لیکن آج ابھی تک کے اپڈیٹ کے مطابق تینوں شہرہوں پر مغل روڈ بھی سرینگر لے شہرہ بھی جمہو سرینگر نیشنل ہائی وے پر بھی موسم ابرا لود ضرور ہے تھنڈ ضرور ہے لیکن فیلال صبح صبح